اکبہ نے کچھ بہات نہ دیکھے شباب کے اکبہ نے کچھ بہات نہ دیکھے شباب کے سکلیف تینزوں صحیح قیتے آپ کی صدت وہ پیاس کی وہ تپس آفتہ اور بے کسی وہ سبتے رسالت ماں اور بے کسی وہ سبتے رسالت ماں تینہ چھدے پسے کا تو کیا دل کو کر پڑے ایوبی جو ہاں تو کلے جا نکل پڑے یہ ذکر تھا کہ آ گیا رن میں وہ خستا جا اکبر کو بولے دیکھے کچھ فوج کے جوان کس خانمہ کا آہا مٹاتا ہے یہ نشا کس باؤ کی بہار کو کرتا ہے بے خضہ کس باؤ کی بہار کو کرتا ہے یہ خضہ کس باؤ کی بہار کو کرتا ہے یہ خضہ کس ماں کو اپنے سوگ میں اس نے بٹھایا ہے کس باپ کے جگر پا سوری کو پھرا کس باپ کے جگر پا سوری کو پھرا ناگاہ فوج کی سے عمر نے کیا کلا یہ وقت کارزار ہے ایسا کنان شاں بس ہے یہی بساتے شہنشاہ خاص مارا گیا یہ شیر تو مر جائیں گے ایمان لوٹو جناب فاطمہ زہرہ کے باغ تھنڈا کرو حسین کے گھر کے چرا تھنڈا کرو حسین کے گھر کے چرا ہاں غازیوں نہ اس کی جوانی کا غام کرو نیزے پا نیزے مارو ستم پر ستم کرو برچی اٹھاؤ ہاتھ میں تیغیں علام کرو نخل مراد سبتے نبی کو علام کرو نخل مراد سبتے نبی کو علام کرو اور بیچا نہ جاب رہا تو گھر جائیں گے حسین گھوڑے سے یہ گرے گا تو مر جائیں گے سنتے ہی حکم دوڑ پڑی فوج ہائے ستا تلوار ایک لگی کے ہوئیں پسلیاں قلم یوں جھک گئے کہ ہوتے ہیں سجدے میں جیسے خم رکھ دی گلے پہ شیس نے شمشیر تیز دم گلتا کرو نرہم تنے پاس پاس دوڑا دو گھوڑے اکبر مہرو کی لا دوڑے صدا یہ سنتے ہی بس شاہ بہر سر پیٹنے کی جا ہے کہ ہستے تھے اہل شر کہتا تھا شمرو اے پسر سید البشر کس کو حضور ڈھونٹے ہیں مر گیا پسر کس کو حضور ڈھونٹے ہیں مر گیا پسر برچی ہماری سینہ اے اکبر پچے گئے دل اور جگر کو توڑ کے باہر نکل گئے دل اور جگر کو توڑ کے باہر نکل گئے پھر گیتے پلتے لاؤ شاہے عباس پر گئے اور بولے کچھ سنا علی اکبر تو مہرو اور بولے کچھ سنا علی اکبر تو مہرو ہم ڈونڈنے کو چاہاں طرف ننگے سا گئے معلوم ہے تمہیں علی اکبر کی دھر معلوم ہے تمہیں علی اکبر کی دھر ارے لایا ہوئے تے جاؤ یہ برادر کی لاش پر عباس لے چلو ہمیں اکبر کی لاش پر عباس لے چلو ہمیں اکبر کی لاش پر عباس لے چلو ہمیں اکبر کے لاش پر ناگاہ آئی حضرت زہرا کی یہ صدا ہائے ہائے حسین تیرے سڑپنے کے میں فدا دم توڑتا ہے گود میں میری یہ محلق مرتا ہے کوئی آن میں آ میرے دل مرتا ہے کوئی آن میں آ میرے دل ارے دیکھے یہ تم کو تم سے اکبر دیکھ لو آؤ پسر کا آخری دیدار دے اکبر نے کچھ بہار یہ کتاب یہ سجدہ علی سے ہے یہ تیغ یہ کتاب یہ سجدہ علی سے ہے اسلام تیرے گھر میں اجالہ علی سے ہے اسلام تیرے گھر میں اجالہ علی سے ہے ہم پر لگے نہ کفر کا فتوہ تو ہم کہیں کس کس کا نام دہر میں زندہ علی سے ہے کس کس کا نام دہر میں زندہ علی سے ہے موہ پھیر کے جو قبلہ ایمان سے آئے ہیں موہ پھیر کے جو قبلہ ایمان سے آئے ہیں شاید شاید انہیں خبر نہیں کعبہ علی سے ہے موہ پھیر کے جو قبلہ ایمان سے آئے ہیں شاید انہیں خبر نہیں کعبہ علی سے ہے اے دین مصطفی اے دین مصطفی اے دین مصطفا تو کبھی فیصلہ تو کر خود چل پڑا ہے نام تیرا یا یا علی سے ہے خود چل پڑا ہے نام تیرا یا علی سے ہے ہم سے نہ پوچھ ہم تو موہ موہدت کے لوگ ہیں ہم سے نہ پوچھ ہم تو موہدت کے لوگ ہیں قرآن تجھے بتائے گا کیا کیا علی سے ہے قرآن تجھے بتائے گا کیا کیا علی سے ہے تجھے کو ہماری فکر ہے کیوں اے نمازیوں ہم ہم کو ہماری فکر ہے کیوں اے نمازیوں ہم ہم جانے جو حساب ہمارا علی سے ہے ہم ہے ہماری فکر ہے اے نمازیوں ہم جانے جو حساب ہمارا علی سے ہے عابد کی بے کسی نے بھی ثابت یہ کر دیا عابد کی بے کسی نے بھی ثابت یہ کر دیا تاہشر بے کسوں کا سہارا علی سے ہے عابد کی بے کسی نے بھی ثابت یہ کر دیا تاہشر بے کسوں کا سہارا علی سے ہے اپنا حریف شہر میں اب کون ہو نصیر اپنا حریف شہر میں اب کون ہو نصیر ہم اس کے دوست ہیں جو شناسہ علی سے ہے ہم اس کے دوست ہیں جو شناسہ علی سے ہے یہ تیغ یہ کتاب یہ سجد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ اللذین وصل لعباد القول بے امام بعد امام لعلہم يتذکرون امام واقمل الدین بحججه و امناوئه لقوم يوقنون امام والذین ارسل رسوله بالغداء و دین الحق لیظهره علی الدین كله ولو کره المشرفون والسلات والسلام علی سید امناوئه محمد اللہ 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 بشر به وبعوثی آوئه النبی و المرسلون و قال اللہ تبارک و تعالا و نريد أن من اللہ اللہ definitely اللہ 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 بل говор اللہ کے بعد عام طور پر عیسیٰ علیہ سواب کے اشتہارات میں اب لفظ مجلس کو اتعمال کیا جا رہا ہے اور ہم اس سلسلے میں ایک مرتبہ پھر اپنے عمل پر تفسرہ لازمی جانتے ہیں کہ مجلس عیسیٰ علیہ سواب کے اعلانات سے اب جبکہ ملت اسلامیہ میں ایک رنگی وہ ہم آہنگی نمودار ہو رہی ہے تو اس وضاحت کی ایک مرتبہ پھر ضرورت سمجھتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ سواب کے لیے اب مسلمانوں میں ہر جگہ مجلس لازم ہے وہ مسجد میں ہو یا کسی آزا خانے میں اور یہ بھی ہے کہ قرآن کی وہاں بھی تلاوت ہوتی ہے یہاں بھی تلاوت ہوتی ہے عرض کیا جا چکا کہ یہاں اس بات کا انتظام ہے کہ اگر قرآن یہاں پڑھا جائے تو ان معانی کے ساتھ پڑھا جائے جو معانی کو ہم معصوم سے حاصل کرتے ہیں یہ پہلا پرک ہے کہ چلاوت قرآن میں اور اس کے ترجمے میں اور اس کی تقدیر میں اس عمر کا لحاظ کیا جاتا ہے یہ آغاز ہے مگر مجلس کے اور خصوصاً نیزالِ ثواب کی مجلس کے دو اجزاء ہیں ایک تو یہ کہ حقیقی ثواب سننے والوں کو ملے فکر میں شعور میں تعقل میں تخیل میں ایمان میں یقین میں ایک رفعت بلندی اور میراج قیدہ ہو اور دوسرا جزوز کا جو صرف آپ کے لیے مخصوص ہے وہ حصہ مسائب کا ہے ظاہر ہے کہ اس عمر زواب کی مجالس کا اعلان کرنے والے تمام مسلمانوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے مجالس کے آخری حصے کو مسائب پر ختم کرتے ہیں یہ مسائب آپ کی حد تک مخصوص ہیں اور اس کو اس لیے مخصوص ہونا چاہیے کہ جو کوئی فاتحہ کی مجلس کرواتا ہے یا اعلان کرتا ہے اس عمر زواب کی مجلس کا وہ داغ دیدہ ہوتا ہے وہ زہمت رسیدہ ہوتا ہے اب اس کی تسلی کے لیے یہ لازم ہے کہ کسی ایسے غم پر ذکر ختم ہو کہ جس غم کو سن کر وہ اپنے غم کو بھلا دے گا اس اعتبار سے ہم اپنے ایسال سواب کی منعقد کی جانے والی مجالس کو زیادہ مکمل سمجھتے ہیں زیادہ کامل سمجھتے ہیں ہر اعتبار سے اور اس کو جب ہم اس میعار پر خونچتے ہیں کہ آنے والوں کے لیے ہم کچھ تھوڑی دیر کے لیے سامان فکر مہیا کریں ان کو ایک ایسے راستے کی طرف لے جائیں کہ جہاں تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنے فکر کو بلند مراتب پر فائز پائیں اور اسی انداز میں اگر سوچیں تو یقیناً ایک راہ نکلے اس پہلے حصے پر تھوڑی دیر گفتگو کرتے ہوئے یہ واضح کر دوں کہ ہمارا بہت بڑا تعلق بہت زیادہ تعلق بڑا گہرا تعلق عالم غیب سے یعنی صبح و شام قدم قدم نفس نفس کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا رب غیب سے نہ ہو باطن سے نہ ہو اور جو اس پہ ہڈ دھرمی کرے اس کی تنہائی اس کی خلوت اس کی خاموش ساتھیں خود گواہی دیں گی کہ وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے اور خصوصیت سے جبکہ ہر انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ موت مسلم تو وہ یقیناً یا جان رہا ہے کہ غیب سے چلا اور غیب تک جانا ہے سنی حقائطِ ہستی تو درمیہ سے سنی نہ ابتدہ کی خبر ہے نہ انتہا معلوم کہاں سے چلے کہاں جا رہے ہیں کچھ نہیں معلوم بجز اس سانس کے جو اب کھچ رہی ہے اور جس کو اب کہتے ہوئے ملال یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ حال ماضی میں بدل گیا پھر وہ حال ماضی میں بدل گیا تو اس اعتبار سے حرآن ہمارا رب غیب سے ہے بحیثیت مسلمان کے ہمارا ایمان غیب پر ہے اور اگر ایمان غیب پر نہیں تو قرآن ہماری کتاب نہیں اور یہی وہ غیب ہے کہ جو حرآن شہود سے بدلتا جا رہا ہے یہی وہ غیب ہے جو حرآن حضور سے بدلتا جا رہا ہے سائنس کی ساری ترقیان اسی راہ میں ہیں کہ جو غائب تھا وہ حاضر ہو جس ترقی کو آپ دیکھیں اس کا واحد مدعا یہ ہے کہ جو غائب تھا وہ حاضر ہو جائے اور پھر اس حضور پر پہنچ کے پتا چلے کہ پھر غائب ہے اس طرح سے حرآن غیب کو حضور میں بدلنے کی کوشش مسلسل جاری ہے وہ زہرہ پر پہنچنے کے بعد ہو چاند پہ اترنے کے بعد ہو نوامی سے خدرت پر قابو پا لینے کے بعد ہو انسان کا دل بدل دینے کے بعد ہو امراض پر قابو پا لینے کے بعد ہو مسافتوں پر قبضہ کر لینے کے بعد ہو حرآن یہی کوشش ہے کہ غیب میں حضور پیدا ہو مگر جب حضور کا موقع آیا تو پتا چلا کہ پھر غیب ہی غیب ہے پھر غیب ہی غیب ہے اس طرح سے وہ کونسا اقل من انسان ہوگا جو منکر غیب ہو وہ کونسا اقل من انسان ہوگا جو منکر غیب ہو بجز اس کے کہ جس میں جمبہ حیوانیت اپنے کمال پر پہنچا ہوا ہو اور جو نفع حاضر کو دیکھ رہا ہو جو اثر حاضر کو دیکھ رہا ہو جو دور حاضر کو دیکھ رہا ہو اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اقل من انسان منکر غیب ہو سکتا ہے اس مختصر سی تمہید کے بعد یہ عجیب و غریب حقیقت ہے کہ ہمارا ماضی سارا غیب ہے اور اس غیب کے لیے ہمارے پاس ثبوت فقط وہ چند دیکھنے والی آنکھیں کہ جن پر اگر بھروسہ نہ ہو تو پورا ماضی ہمارے لیے باطل ہے آدم نو ابراہیم موسی عیسی ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ اٹھائیس ہزار پیغمبر علواح طوریت صحیح طور پر نازل ہونے والی انجیل صحیح طور پر اترنے والا زبور یہ سب وہ غیب ہے کہ اگر دیکھنے والی آنکھوں کی شہادت پر بھروسہ نہ ہو تو یہ سب باطل ہو جائے اور کوئی انکار کے پیوقت بڑے یقین کے ساتھ انکار کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس قطعی کوئی دلیل نہیں ہے قطعی کوئی دلیل نہیں ہے ماضی کا ہر لمحہ غیب ہے یہاں تک کے جس کا کلمہ پرتے ہیں جس نام کا ورد بار بار کرتے ہیں وہ رسول غائب ہے وہ رسول غائب ہے آپ کے پاس اس کے ہونے کا ثبوت کیا ہے تاریخ تاریخ میں نے قواہی کس طرح سے دی چند انسانوں کے مشاہدے پر وہ چند انسان جنہوں نے اقصہ نہیں دیکھا جنہوں نے اقصہ نہیں دیکھا ایک حال میں نہیں دیکھا میں نے ایک واقعے کو عرض کیا تھا مگر آپ کی اطلاع کے لئے اور چونکہ علمی مباہد ہیں اس میں اختلافات کو ہوا نہ دیجئے مگر جان لیجئے کہ پیغمبر اسلام نے تئیز برس نماز پہتی ہے تئیز برس نماز پڑھئے بداہر امت کے سامنے تئیز برس کے عرصے میں سارا عرب پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھتا رہا اور کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ حضرت آئیشہ صدیقہ بی بی نماز کے وقت سامنے لیڑ جاتی تھی ان تمام امور کے باوجود ہاتھ کھول کر یا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی روایت اس ہزاروں میں فقط ایک شخص نے کی ہے حجر ابن وائل نے کہ رسول ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے حضرت اللہ صحابہ نے روایت نہیں حضرت آئیشہ نے روایت نہیں کسی جلیل القدر صحابی سے روایت ہی نہیں ملی نہ بخاری میں نہ مسلم میں نہ صحابہ ستہ کی کسی کسی صرف ایک راوی ہے تئیز برس کے اندر اور ہزاروں مسلمانوں میں تو آپ نے دیکھا دیکھنے والوں کا تو یہ حال ہے دیکھنے والوں کا تو یہ حال ہے ان کے جس کے متعلق کہا گیا آج قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا اس اہم فریضہ منصبی کے ادا کرتے ہوئے پیغمبر کو فقط ایک نے دیکھا وہ عرب کا رہنے والا نہیں ہے یمامہ کا ہے وہ مدینہ کم رہنے والا ہے مکہ کا رہنے والا نہیں ہے یمن کا ہے تو اب اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ اس ایک کی گواہی کو ملک نہ قبول کیا ایک کی یہ اس کو پھر دوھرا رہا ہوں یعنی اگر حضرت ام المومنین سے روایت ہوتی یا خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم سے روایت ہوتی یا حضرت ابو حرائرہ سے روایت ہوتی یا حضرت ابن عباس روایت کرتے یا حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے یا حضرت صوبان روایت کرتے یا حضرت ابو سعید خضری روایت کرتے یا عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے تو کہا جاتا عجلہ صحابہ نے روایت کی مگر باہر سے آنے والا ایک شخص عشاء کی نماز پرتا ہے اندھیرہ ہے سردی کا زمانہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایسا قیال کر رہا تھا کہ ابا کے اندر سے رسول نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا شاید بان لیا ہو آپ صحیح مسلم کو دیکھ لیں صحیح بخاری شریف کو دیکھ لیں اس کے علاوہ کسی کی روایت کسی کی روایت اور اسی واسطے امام مانک فرماتے تھے کہ میں مدینہ کا ہوں کہ یہ امام کا نہیں ہوں میں بہتر جانتا ہوں رسول نے ہمیشہ ہاتھ کھل کے نماز پڑھ ہی ہے اور میں بھی ہاتھ کھل کے نماز پڑھ ہوں گا یہ امام مالک کا فتوہ ہے دنیا جانتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ جہاں ایک راوی ملتا ہے جہاں عجلہ صحابہ نہیں ملتے وہاں اس ایک راوی کے اس دیکھنے پر کہ میں نے دیکھا سنا نہیں رسول کو کہتے ہوئے پھر فرق کو دیکھئے یعنی یہ نہیں کہ رسول نے ہم سے کہا تھا کہ یوں ہاتھ ماندو میں نے دیکھا اس ایک نے دیکھا چودہ سو سال گزرنے کو آ رہے ہیں امت مسلسل مانتی جا رہی ہے مگر جہاں ایک سو دس راویوں نے رسول سے سنا کہ میری اولاد میں ایک مہدی آئے گا اس پر تب سے راہ ہو رہا اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ روایت جالی ہے فرضی ہے بناوٹی ہے اور اس میں کون کون ہے میں نے پٹیل پارک میں ارض کیا پہلی تقریر میں دوسری تقریر میں یہاں کیا تیسری اور یہ چونکہ تطعمے کی تقریر ہے میری اس میں چند چیزوں کو واضح کر دینا چاہتا ہوں اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہے عبداللہ ابن مسعود ہے اس میں حضرت سوبان ہے اس میں حضرت ابو سعید خدری ہے اس میں حضرت عبدالرحمن ابن عوف روایت کرتے ہیں اس میں حضرت ابو حرائرہ روایت کرتے ہیں اس میں حضرت امد سلمہ روایت کرتی ہیں اس میں صحابہ کرام کے علاوہ خود حضرت علی جبن عبی طالب مسلسل روایتیں ہیں کہ پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا اور آج کے سلسلے کے لیے یہ عرض کروں کہ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں تاریخ کے اس حدیث کا بھی اضافہ کیا کہ صوبان یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو میری اولاد میں مہدی کا منکر ہو جائے وہ کافر ہے یہاں پہ لیکن ابن خلدون اس کا مطالق آپ کے نوجوان دل و دماغ تو یہاں موجود ہیں ان کے لئے یہ عرض کر دوں کہ ابن خلدون سات سو بتیس ہجری میں ان کی ولادت ہے آٹھ سو آٹھ ہجری میں ان کی وفات ہے یہ اندلس کے رہنے والے ہیں اسپین بنی امیہ سے ان کی وابستگی ہے اور بنی امیہ کی وہ سلطنت جو بنی عباس کے سلطنت کے قیام کے بعد اندلس میں قائم ہوئی ان کا اور ان کے گھرانے کا اس سے رب ہے اس لئے یہ اپنے آپ کو عمری حدود تک محدود رکھنے کے عادی ہیں انہوں نے سارے احادیث پر تفسرہ کیا اس آخر امام کے مطالق اور اس کے بعد کہا کہ اسراوی پہ یہ اتراز ہے لیکن آخر میں یہ کہا کہ باوجود ان تمام اترازات کے چونکہ ایک ہی بات کو سب کے سب کہتے ہیں جملے کو آپ سمجھ رہے ہیں ایک ہی بات کو سب کے سب کہتے ہیں اس لئے یقیناً پیغمبر اسلام کا کوئی منشاہ معلوم ہوتا ہے اور وہ منشاہ یہ ہوگا وہ منشاہ یہ ہوگا کہ ملت اسلامیہ اپنے جامعیت کو اس طرح سے مکمل کرے اس طرح سے مکمل کرے اور ایک ایسا نظام حکومت قائم کرے جو نظام حکومت عدل و داد سے معمور ہو لیکن وہ 808 ہجری تک انہوں نے ایسے نظام حکومت کو چونکہ نہیں دیکھا چونکہ 808 ہجری تک ان کے ذہن میں کوئی مہدی نہیں آیا اس لئے انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح کے روایت میں شک ہے اور میں خمشتا ہوں کہ اگر آنا تھا تو اب تک آ جاتا برحال وہ اس دور میں ہوتے تو شک اور بڑھ جاتا 808 ہجری اور یہ 1317 ہجری اور معلوم نہیں کب تک رہنا ہے لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ نگاہ معبود میں زمان و مکان کا کیا مقام ہے نور کے وقت کے مقابل میں ہمارے سنین و ساعت کا کیا درجہ ہے ان کو یہ نہیں معلوم اگر ایسا معلوم ہوگا تو پتا چلے گا کہ ہزاروں برس ہمارے مادے کے نور کی ایک ساعت کے برابر ہوتے ہیں نور کی ایک ساعت کے برابر ہوتے ہیں اور اس لیے اس کو لائٹیئر کہتے ہیں جس پر اب مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہے میں اس موقع پر یارت کرنا چاہتا ہوں کہ غیب پر ایمان اسلام کی جان غیب پر ایمان اسلام کی جان کہا جاتا ہے کہ کاندے پر دو فرشتے بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں دیکھا کسی نے نہیں کہا جاتا ہے کہ پانی کی ہر بند کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے دیکھا کسی نے کہا جاتا ہے کہ ہوا کے ہر دھونکے کے ساتھ فرشتہ ہے دیکھا کسی نے اس عالم ملکوت کو اس قدرت الہی کی کیسیت کو یا نوامین سے قدرت الہی کو کسی نے پایا نہیں پایا کہتے ہیں کہ ملک الموت روح کو قبض کرتے ہیں مرتے ہوئے سبوں کو دیکھا ملک الموت کو بھی کسی نے دیکھا اور پھر ایک ملک الموت کو کہاں کہاں پائیے گا ان چیزوں پر غور و خوص کرنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم غیب پہی مانگا ہماری مجبوری ہے دیکھئے مدعاء قلقت حیات مدعاء قلقت حیات کہ کہیں زندگی آئے یہ جو ہمیشہ اس وقت آپ ہنگاہ میں دیکھ رہے ہیں اخباروں میں فقط زندگی کو ٹٹول رہے ہیں سیاروں میں مدعاء قلقت زندگی ہے زندگی کی ابتداء نباتات ہے اس میں ترقی آئی زندگی کی ابتداء جمادات ہے اس میں ترقی آئی نباتی کیفیت ہوئی نباتات میں ترقی آئی حیوانی کیفیت ہوئی حیوانیت میں ترقی آئی تأخل آیا انسان در یہ تأخل خود گواہی دے رہا ہے کہ غیب سے کچھ دھون کر چلا ہے اور غیب تک اپنے رابطے کو باقی رکھنا چاہتا ہے مطمئن ہے کہ مر جائے گا اور اگر مر جائے گا بحیثیت مسلمان کے تو پھر حساب بھی غیب ہے میزان بھی غیب ہے پرفش بھی غیب ہے آراز بھی غیب ہے جنت و دوزق بھی ہور و قصور بھی تصمیم و کوثر بھی اور اگر عقیدہ نہیں ہے تو مسلمان نہیں اگر عاقبت پر عقیدہ نہیں ہے مسلمان نہیں دنیا کے ہر الہامی مذہب میں قیامت کا پر عقیدہ لازم ہے دنیا کے ہر الہامی مذہب میں قیامت پر عقیدہ لازم ہے اور قرآن مجید تو پھرا ہوا ہے احوال قیامت سے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ اگر قیامت کی فقط آیتیں پڑھی جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے اتنی تفصیلِ محشر قرآن نے دی ہے کاؤں کہاں ہوگا کس رنگ میں ہوگا کس حال میں یہ گفتگو اس لیے چھڑ گئی کہ اگر واقعی موت انسان کے سامنے ہے تو پھر غیب ہے اور مسلمان ہے تو اس غیب سے متصل ہونا چاہتا ہے کہ مجھے جواب دینا ہے اور اگر اس غیب سے متصل ہے کہ مجھے جواب دینا ہے تو اس کے لیے تیاری ہے اس تیاری کے لیے عمل لازم ہے ملت کے عمل میں ہم آہنگی ضروری ہے اختلاف عمل ملت محشر میں کام نہیں دے گا ہم آہنگی عمل ملت کی بغیر قائد کے نہیں آئے بغیر رہبر کے نہیں آئے بغیر گائیڈ کے نہیں آئے بغیر لیڈر کے نہیں ہے بغیر امام کے نہیں ہے اور پھر آئے سارے امام کہ پھر وہ دن جب قیامت کا دن ہے تو آواز دیگری مسلسل کہ ہر شخص آئے گا اور اپنے امام کے ساتھ آئے گا اب وہ آمال لامہ امام بن جائے یا کوئی انسان امام بن جائے بہرحال ایک امام چاہیے اس کے لیے ایک امام چاہیے وہ یہدونہ علی الجنہ ہو یا یدونہ علی النار جنت کی طرف لے جانے والا ہو یا جہنم کی طرف لے جانے والا ہو کوئی ہو مگر چونکہ قائد ہو عالم تعقل کا اس لیے عقل کے کمال بڑھو قدرت کا کمال ہو حیات کا کمال ہو تمام صفات اس میں کامل ہو اس لیے کہ اگر جس کی ہم کو حاجت ہو پھر اسی میں وہ محتاج رہے تو امامت نہیں ہے ان مسائل پر ہم تفصیلی طور پر مبحث امامت میں مسلسل بحث کر چکے ہیں اور وہ مبحث آپ کے لیے نیا نہیں ہے اور پھر پیغمبر اسلام کا یہ فرمانا حضرت فاطمہ صلوات اللہ کہ لازم ہے لازم ہے کہ کوئی کامل آئے بصورت مہدی وَهُوَ مِنْ وُلْدِكَ اور وہ تیری اولاد میں سے ہوگا میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ اگر پہلے تکڑے پہ حدیث رک جاتی تو ملت میں یہ حیرانی نہیں ہوتی یہ حدیث کے دوسرے تکڑے نے ملت کو پریشان کیا کہ یہ شرافت بھی ادھر یہ کمال بھی اسی گھرانے میں یہ بزرگی بھی یہیں یعنی شہود جب تک تھا تو کبھی رسول کے ہاتھوں پر کبھی رسول کے کاندے پر اور جب غیب کی گفتگو آئی تو کمال بھی اسی گھرانے میں ہی نہیں کیا اولاد تو دنیا اس سے پریشان ہو گئی اور کہا کہ نہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں یہ باتیں قیر میں آپ کے لئے عرض کروں کہ بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں اور آج کل تو بڑی معمولی سی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں بہت معمولی سی باتیں گوزشتہ ایک ہفتے سے کراچی میں ایک علمی ہنگامہ برپا ہے اور وہ علمی ہنگامہ یہ ہے کہ ڈگروٹ کی مسجد حنفیہ میں ایک بہت بڑے عالم نے اپنی تقریر میں میلات کے موقع پہ یہ کہا کہ جو خدا کو حاضر و ناظر کہے وہ کافر ہیں اور بہرحال دیکھئے گفتگو ترقیوں پہ ہے آج کل یعنی اب گفتگو امامت پہ نہیں ہو رہی یہ اب خدایی پہ گفتگو ہے تو ترقیوں پہ ہے گفتگو یہ گفتگو آئی اور اسٹفتہ کیا گیا حضرت شیخ الاسلام مولانا احتشام الہقد خانوی سے ان کے دارالفتہ نے جواب دیا کہ یہ غلط ہے یہ تصور غلط ہے خدا حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے اور یہ حوالے ہیں اس پر علماء اسلام برفروختہ ہو گئے اس فتوے پر مولانا ہے اور اور اس میں حضرت اکاروی صاحب حضرت نعیمی صاحب علامہ بدائیونی صاحب سب انہیں مل کے ان کے خلاف اپنے اعلانات کو شائع کیا اور کا نہیں حاضر و ناظر جاننا کفر کفر ہے جو ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں وہ ذمہ داری کا اندازہ آپ اسے کر سکتے ہیں کہ یہ سارے فتوہ میرے جیب میں اور وہ مختصر نہیں ہیں بہت طویل قسم یہ طویل قسم اللہ حاضر ناظر نہیں ماننے اور کہنے والا کافے رہے تو اب اس پر بہر جو چھڑی وہ یہ چھڑی کسی حدیث میں نہیں کسی عالم نے نہیں کہا حضرت مولانا تھانوی نے قرآن کی دعائیتوں کو پیش کیا جہاں یہ بتلایا کہ ہم نظر ڈالتے ہیں اسی سے ناظر ہو لیا مگر گفتگو کا تعلق چونکہ ہم سے نہیں ہے اس لئے ہم راست مسئلے میں وارد نہیں ہونا چاہتے ہیں حضرت سے علماء بہتر جانتے ہیں وہ اپنے علماء کو بہتر سمجھتے ہیں جنہوں نے اس راہ سے ان کو ڈال لیا ہے کہ وہ حاضر ہے یا نہیں ہے وہ ناظر ہے کہ نہیں ہے لیکن ہماری حد تک ان بچوں کو اور نوجوانوں کو صحیح طور کا متعارف کرنے کے لیے ایک بات بتلائیں وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک بڑا اچھا سہارا جو ہے وہ یہی امامت ہے ہوا کیا اگر ہم کو شما ہو جائے خدا حاضر ہے یا ناظر ہے یا نہیں ہے تو ہم بے اقتیار اپنے اہمہ کے پاس امام سے پوچھیں دعا کمیل کو دیکھیں گے جوشن کبیر کو دیکھیں گے یا حاضر و یا ناظر یا ناظر یہ رجب کا مہینہ ہے عمل ام دعوت پڑھنے کرنے والا اس دعا کو پڑھے گا اس میں بار بار ہے یا حاضر و یا حاضر آئے وہ کہ جس کے لیے حضور ہی حضور ہے تو میں نے اتھایا کہ میں راست وارد نہیں ہونا چاہتا اس بحث میں صرف چاہتا ہوں کہ تاریخ قیطبات سے یہ آپ کے دل و دماغ میں محفوظ ہو جائے صرف کہنا یہ بات اتنی بات کو کہنا ہے کہ جہاں خدا اس مقمتے میں پھنس جاتا ہے کہ حاضر ہے یا ناظر وہاں ایمان کی کیا گفتگوٹ ہے جہاں مسلسل فتوے جاری ہو جائیں جہاں مسلسل ہنگامہ ہو جائے کہ وہ حاضر ہے یا نہیں وہ ناظر ہے یا نہیں وہاں ایمانت پہ کیا گفتگوٹ ہے ایمانت پہ کیا گفتگو ہے اور پھر ایمانت بھی ایسی ایمانت کہ اٹھتے بیٹھتے یا علی یا علی یا علی مسلسل پکار رہے ہیں ہر جگہ آواز دے رہے ہیں ہر جگہ آواز بھی جا رہی ہے تو یہ باتیں ذرا مشکل سے سمجھ میں آئیں گی نا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ باتیں مشکل سے سمجھ میں آتی ہیں وہ اس لئے وہ اس لئے کہ جہاں ذات واجب اس ہنگامے میں ہو وہاں ایک ایمان کے متعلق کیا کہا جا سکتا ہے بہرحال ایک بات یاد رکھئے کہ ذراست ہو کا جو ہوا وہ یہ ہوا کہ چونکہ انسان کے متعلق یہ ہے کہ وہ نظر رکھ کرتا ہے انسان کے متعلق یہ ہے کہ وہ یہاں ہے حاضر ہے یا اپنی زبان میں اردو عدب میں بولتے بولتے کہ نوکر کو کسی نے آواز دیا اسلام تو سنگا حاضر اب تصور آیا کہ خدا کو ایسا نہیں کہنا چاہتی ہے تو یہ اپنے تصورات ہیں یہ اپنے پیدا کیے ہوئے معانی ہیں کہ جس کو زبان مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کو زبان دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پہلی بات یہ کہ بے اختیار جب یہ بحث چڑی تو ہم نے اپنے ائیمہ کی طرف متوجہ توجہ کی اور کہا کہ ارد کیا کہ اب آپ بتلا ہیں تو اب جو دعاوں کا سلسلہ ہے تو کبھی آپ پڑھیں گے کبھی آپ پڑھیں گے تو پتا جلے گا کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی اس دور تدوین میں آپ کو مل جائے گی دور تدوین کونسا ہے گیارہ سے لے کے دو سو ساٹھ ہجری تک مکمل کر دیا غیبت کے معنی یہ ہیں کہ امامت نے تبلیغ کو درجہ کمال پہ پہنچا دیا ہے امامت نے تبلیغ کو درجہ کمال پہ پہنچا دیا ہے اب طلبہ کا کام یہ ہے کہ ایک کامل طالب ان کی حیثیت سے اپنے تاخل کو بلند کریں استاد پردے میں رہے استاد ہاتھ تھامے ہوئے ساتھ ساتھ نہ رہے ورنہ طلبہ کی عادتیں بگڑ جاتی ہیں اور علمی ترقی نہ ممکن ہو جاتی ہے اس لئے استاد پردے میں ہوتا ہے ضرورت پڑے پکارو آپ نے دیکھا میں گفتگو کر رہا تھا کہ خدا حاضر ہے یا ناظر ہے حاضر نہیں ہے یا ناظر نہیں ہے اس پر گفتگو چل رہی ہے اور ابھی میں کہہ رہا تھا جہاں یہ گفتگو چل رہی ہو وہاں امام کے متعلق کیا آس کروں امام کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے بھی کچھ حجاب آتا ہے اس وقت میں کہ کچھ گھبراہٹ کے عالم میں آج سے کوئی نو بر پہلے آجہانی پرویس صاحب نے طلوع اسلام میں ایک مقالہ لکھ دیا تھا اور لکھا تھا کہ پندرہ شابان کی صبح کو میں کیماری کے قریب تھا وہاں ہزاروں آدمیوں کو میں نے جگہ کہ کسی کو پکار پکار کے وہ کچھ دریا میں پھینک رہے تھے وہاں حاضر و ناظر جو خدا کو نہیں جانتے وہ کیا سمجھیں گے کہ حسین ابن روح کو کون پکار تھا یہ عمل یہ عمل ہے اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے اور ہر مرتبہ تشریح میں بجد حیرانی کے کچھ نہ پائیے گا یا تو اپنے تأخل کو اتنا بلند ہونا چاہیے کہ مسائل کو انسان سمجھ سکے اور یا نہیں تو پھر عقائد کو عقائد جان کر اسی حال کو اس کو چھو دینا چاہیے اس منزل پر اس منزل پر گفتگو کو خاتمے پر پہنچانا ہے یا کہتے ہوئے کہ مبحث امام مت اسلام کا اہم ترین مسئلہ ہے ابن قلدون نے اپنے مقدمے میں لکھا کہ یہ مسئلہ اتنا ضروری ہے اسلام کے لئے کہ اس پر جس قدر گفتگو کی جائے کم مسئلے پر مسلسل گفتگو ہو رہی ہے ابن قطعبہ دینوری نے کتاب لکھی الامامت والسیاسہ اور اس نے کہا کہ جب تک ہمارے پاس ملوکیت ہے شاہی ہے امامت ہے اسی کو امام مانو ابن قطعبہ دینوری مر گئے شاہی ختم ہو گئے اب کیا تصور امامت ہے جہاں جہاں شاہیاں ختم ہو تصور امامت ہے جہاں جہاں جمہوریتیں آ گئیں وہاں کیا تصور امامت ہے اور اسی طرح سے آپ کو بھی غور کرنا پڑے گا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جہاں شاہی ہمیشہ کے لئے قتم ہو تو پھر ملت اسلامیہ کے لئے یقیناً ایک ایسے مرکز کی ضرورت ہے کہ جو مرکز اپنی قدرت و اقتدار و ہدایت و علم و حیاظ کے اعتبار میں ایک واسطہ ہو عبد و معبود کے درمیان اس پر غورتگو پھر آئیں گا لیکن ہماری حد تک یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا درجہ اتم غیب پر ایمان اور غیب پر یقین اور غیب پر وہ سہارہ ہے کہ جہاں ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ لا وارث نہیں ہے بے وارث نہیں ہے کوئی ہے اور ایسا تقیل ہی کیا برا ہے نظر اس سلسفے پر غور کر رہے ہیں نصحی امام مگر آپ کو ایک معمولی سی بات معلوم ہونی چاہیے گھر سے کوئی نکلنے والا حیران آدمی اگر یہ سمجھ کے گھر سے نکلے کہ میرا کوئی پوچھنے والا نہیں اس کی ناؤمیدیوں پر غور کیجئے اور کوئی گھر سے نکلنے والا حیران یہ سمجھ کہ نکلے مجھے کیا پرواہ ہے میرا دونوں کے عمل میں کتنا فرق ہوگا دونوں کے طریقے حیات میں کتنا فرق ہوگا کم از کم اسی نفسیاتی جس پہ تو غور کیجئے کہ ایک طبقہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بے وارث نہیں ہیں ہم بے وارث نہیں ہیں ہم جب چاہیں گے آواز دیں گے فقط نیمہ شابان میں نہیں ہر شب جمعہ فقط شب جمعہ نہیں سہر کو ہر نیس شب کو تو یہ کتنی بڑی قوت ہے ایک عمل کی طرف گنامک ہونے والے انسان کے لئے جہاں وہ یہ سمجھے میرا سہارا ہے میرا سہارا ہے کہیں غیب سے میری مدد ہو رہی ہے تو یہی اس پرٹ کو اگر قوم میں پیدا کرنا مقصود ہے اس حدیث سے اس حدیث سے اگر صرف یہی مقصد ہے کہ قوم میں یہ اسکرٹ رہے کہ وہ محروم نہ رہے اس لئے کہ محروم ہونا کفر ہے مایوس ہونا رحمت الہی سے کفر ہے اور رحمت بغیر واسطے کے نہیں آتی رحمت سے مایوس ہی کفر ہے رحمت بغیر واسطے کے نہیں آتی بغیر عبر کے بھی برست ہے بغیر عبر کے بھی بارش ہو سکتی ہے بغیر عبر کے بھی پانی گر سکتا ہے انسانوں پر بغیر شجر کے بھی سمر آ سکتے ہیں خدرت الہی ہے لیکن ہر چیز کے لئے ایک واسطہ ہے واسطہ ہے بغیر ماباد کے بھی اولاد ہو سکتی ہے مگر ظہور رحمت کے لئے واسطے ہیں تو وہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے اس کی رحمانیت اور رحمیت رقیدہ رکھتے ہو اس کی رحمانیت اور رحمیت کے لئے ہر دور میں ایک مظہر چاہیے اور وہ مظہر ہے جس پہ بھروسہ اور اس مظہر پہ اس لئے بھروسہ بھی ضروری ہے کہ کون سا انسان ہے جو غم سے خالی ہے کون سا انسان ہے جو درد سے خالی ہے کون سا انسان ہے جو مسئیبت سے خالی اور کون سا انسان ہے جو اپنے آپ کو مظلوم پا کر یہ یقین نہیں رکھتا ہے کہ لے گا ایک دن خدا بدلا ہر مظلوم کے دل میں یہی ہے کہ جس پہ ظلم ہوا دل کو تسکین فقط اس لئے ہوئی کہ کوئی بدلا لے گا کوئی بدلا لے گا ورنہ نظام عدل عالم درہم و برہم ہو جائے گا ایسے موقع پر جس پر ایمان اور جس کا انتظار ہے وہ اس لئے بھی کہ ہر حدیث میں رسول نے کہا عدل و دات سے زمین کو معمور کر دے گا تو اس کے معنی یہ کہ وہ منتحائے آہے مظلوم ہے اور لفظ مظلوم کو اگر میں مشقص کر دوں صورت انسانی میں تو وہ منتحائے آہے زہرہ میری باتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں اس لئے یقین اور درجہ ایک کمال پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ مظلومہ اس کمال ظلم کو برداشت کرتے ہوئے رسول سے اس حدیث کو سن رہی ہے کہ بیٹی تیری اولاد میں وہ آئے گا کہ جو عدل و داد سے دنیا کو بھر دے رہا تو کس قدر تسکین ہے دل زہرہ کے لئے کس قدر تسکین ہے دل زہرہ کے لئے تو اس لئے جو اہم مسئلہ ہے اور اس وقت اختتام تقریف آپ کے دل اور دماغ میں اس مسئلے کو جم جان اس لئے یاد رکھئے کہ وہ عدل و داد کا خائم کرنے والا ہے اور وہ زبان قرآن میں وارث ہے اب اس لفظ کو آپ یاد رکھیں گے وارث وارث زمین ہے وارث کائنات ہے وارث انبیاء ہے وارث ائم ہے وارث حجج اور اسی کے لئے قرآن نے کہا ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے کوئی ہے آج وارث ہے آج کسی کنٹری کے کسی ملک کے کسی اسلامی تاجدار کے مطالف کو یہ کہہ سکتا ہے کہ ان ممالک کے بادشاہ کو زمین کا وارث کہہ سکتے ہیں اور پھر یہ جو آیت میں نے جس کی تلاوت کی وہ وہ ہم ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جن کو زمین نے کمزور بنا دیا ہم ان کو امام بنائیں ہم ان کو وارث بنائیں ہم ان کو وارث بنائیں تو اس لیے دن رات ہم یوں آواز دیتے ہیں کہ الاجل آئے وارث خون شہیدہ الاجل الاجل آئے وارث خون شہیدہ الاجل انتقام آئے منتحہ آئے زہرہ انتقام منتحہ آئے زہرہ وارث خون شہیدہ جس کو بدلہ لینا ہر شہید دنیا سے جاتے وے مطمئن تھا کہ اس دنیا کی عمر بڑی طویل ہے بڑی طویل ہے ہر ایک کو بدلہ دینا ہو گا ہر ایک کو اس قضیے کو طے کرنا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا اسی منزل پر ہماری دعائیں دعائے ندبہ دعائے اہد نامہ اور مختلف دعائیں جو شعبان میں آپ جس کی تلاوت کریں گے وہ اسی عمر پر منتج ہوتی ہے کہ وہ وارث خون شہیدہ ہے وہ منتحہ آہ زہرہ ہے اسی سے آس ہی ہے گھر کا وارث جب آ کے یہ دیکھے کہ دروازہ جلا ہوا ہے گھر کا وارث جب آ کے یہ دیکھے کہ جگہ جگہ ننی ننی قبریں بنی ہوئی ہیں گھر کا وارث جب آ کے یہ دیکھے کہ اندھیری راتوں میں ننی بچیاں اٹھ کر چھیک رہی ہیں کہ بابا کہا اور پھر جب اس میں قدرت کاملہ ہو جب اس کے معبود میں اس کو انجازت دی ہو کہ ہاں اب وقت آگیا تو ایسے موقع پر وہ قلب حسین بہتر جانتا کہ وارث حسین کو کیا کرنا چاہیے صبر امام اسی علم کے ساتھ ہے کہ آج چھپ ہوں کل پتا چلے گا کہ تم نے کیا کیا تھا دیکھو یہ انسان ہے تم میں جس پر بھی ظلم ہوا اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر میرا خالق عادل ہے تو بدل لے گا صبر کیا حسین اس علم کے ساتھ کہ کوئی آئے گا حسین ابن علی سے مسلح حدیث مروی ہے بارویں امام کے مطال وقت نہیں ہے کہ کس امام نے کیا کہا ہے یہ ایک تفصیل ہو جی بسیط کتابیں گفتگو ختم ہوئی شام میں صبر حسینی پہ گفتگو ہو رہی تھے دربار یزید میں صبر حسینی پہ گفتگو ہو رہی تھے اور بار بار یہ پوچھا جا رہا تھا کہ حسین بڑے غیور تھے حسین بڑے شجاہ تھے حسین بڑے صادق مگر کسی کو یاد ہے کوئی موقع صبر جاؤ کہ جاؤ حسین کو جمال صبر پر تم نے پایا ہو کسی نے بڑھ کہ امیر میں نہیں پوری فوج گوا صبر کا ایک موقع کہ جو آج تک وہ تصویر آنکھوں میں کھٹ گئے پاچھائے وقت میں گزت وہ کون جا موقع دا کا چھارا برف کے بیٹے کی لان موقع کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اس صبر کوئی کوئی اندازہ نہیں کر دا اس صبر کا اس صبر کا اندازہ اگر آپ کرنا چاہتے تو اس طرح سے کر سکتے کہ جب بیٹے کو رخصت کیا تھا امام نے تو جس محبت سے بیٹے کو دیکھا تھا نانا کا امامہ سر پہ رکھا نانا کی ابا کاندھے پہ ڈالی نانا کے اسلح جنگ سے آرازہ کیا بیٹے کو ساتھ لائے رکاب کو تھاما گھولے پر سار اور اس کے بعد ایک مرتبہ قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی اللہ صفاء آدم ونوح وآل ابراہیم وآل امران علی العالمین ذریتا بعد وآلہ سمیع اللہ نے آدم کو مصطفا کیا نوح کو مصطفا کیا آل ابراہیم کو مصطفا کیا آل امران کو مصطفا کیا ایک ذریت کو ایک ذریت پر فضیل دی کوئی پوچھے تو حسین سے کہ فرزند رسول یا محرم کی دسمی کو آخری رخصت دیتے ہوئے جوان بیٹے کو یہ آیت کیسے یاد آئی آپ سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو آئے استفا کی تلاوت اللہ نے مصطفا اور جب آئیت کو ختم کر چکے تو آسمان کی طرف دیکھا اللہ ہم مشہد پرورد آسول گواہی تھے خد بلد الہیم غلام اشبہ ناؤ خلقا و خلقا و منطقا بے رسولت مالک میرے اب ان کی طرف اس نوجوان کو بھیج رہا ہوں جو گفتار میں رفتار میں شردار میں تیرے رسول کے مشابہ پہلے آیت پڑھ ہی اور اس کے بعد دعا کی اور تیسر عمل ایک مرتبہ مڑ گئے ابن سعید کی طرف اور کہ ابن سعید قطع اللہ ہو نسل کما قطع نسل اللہ تیری ناصل کو من سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے کیا آپ نے امام ہے خود جات خدا ہے مسترد تا ہے امام کے بھی ظلم تمنہ تھی علی اکبر کی اولاد کو دیکھو مگر جب بیتا صلاح تو یقین آگیا کہ بیتا واپس نہیں آگیا یہ تو آغاف اب اندازہ صبر کا کی جاتے وقت یہ گفت گو تھی یہ دعائیں یہ عمل نبی کے لباس سے ملبس کیا تھا کلام مجید کی آیت کی تلاوت کی دعائیں کی اور انہار کمال محبت اللہ امہ لیلہ مہ مہ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہمیں لیلہ بالوں کو پریشان کر کے دعا تو کر یہ سب رخصت کا ہنگام اور ادھر آباد آئی بابا میرا سلام قبول تو اس وقت اہل شام کہتے ہیں امیر ہم نے حسین سے بڑھ کے کسی کو صابر نہیں تھا نہ آہ کی نہ نالا کیا نہ روئے نہ فریاد کی نہ لاشے کو دھونہ نہ کسی سے پوچھا میرا اکبر کہاں ہے بے اختیار چلے اور پیادہ پا چلے علی اکبر گھوڑے پر سوار گئے تھے حسین پیادہ پا چلے تو فوجی بیان کرتے ہیں کہ لشکر والوں نے اپنے اپنے گھوڑے آگے پڑا دیئے تھے اور باغوں کو کھینچ کے اکمت بھئی دیکھنا شروع کیا تھا کہ دیکھیں ستاون برس کابدہ ہر آپ پرس کے ڈال کے لاشنے پہ کسی ہے دو چار جملوں کی اجازت بڑے اتنی نام سے چلے بڑے سکون سے چلے سرداران لشکر جھپ جھپ کے دیکھ رہے ہیں کہ اب حسین کیا کریں گے پیٹے کی لاش نظر آئی اور ایک مرتبہ چلتے ہوئے حسین جھک گئے اس طرح سے جھکے جیسے کوئی بھٹنوں کے بل چلتا ہے اور جب نزدیک آئے وضا خد تو ہوا لا خد پیٹے کے رخصار پہ اپنا رخصار رکھا وہ خالہ سلاسہ مرات اور تین مرتبہ کا علی اکبر 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 محمد و آل محمد کا مرہوم کو دوار معصومین میں جگہ آتا کریں ان کے والدائن کو صبر جمیل عطا کریں سروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پسٹ سروردگار ہم کسی حال میں رہیں دامن آل محمد ہاتھ سے نہ چھوٹیں تاجیل فرما